اسلام علیکم میں ہوں اجاز شیخ آپ میں سے اکثر لوگوں نے کئی اے آئی ٹولز استعمال کیوں گے لیکن آج ہم جس اے آئی ٹولز کی بات کرنے جا رہے ہیں اس نے تمام دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے سورہ ایک ٹیکس ٹو ویڈیو موڈل ہے جسے اوپن اے آئی نے بنایا ہے جی ہاں وہی اوپن اے آئی جس نے جب چیڈ جی پی ٹی لانچ کیا تھا تو اس نے دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا چیک جی پی ٹی میں ہم کچھ ٹیکس لکھ کر اس کو دیتے تھے اور وہ ٹیکس فارم میں ہی اس کا جواب دیتا ہے پھر اوپن اے آئی نے دیل ای سوفٹری لانچ کیا جو کہ ٹیکس ٹو ایمیج بیس تھا اس کو ہم ایک ٹیکس لکھ کر دیتے تھے اور وہ اس ٹیکس کی بنیاد پر ایک ایمیج کر دیتا تھا اور اب سورہ جسے ہم ٹیکس میں ایک پرامٹ دیتے ہیں اور وہ ہمیں اس کی ایک ویڈیو جنریٹ کر کے دے دیتا ہے یہی نہیں بلکہ وہ ایمیج سے ویڈیو بھی جنریٹ کر سکتا ہے اور وہ ویڈیو ٹو ویڈیو بھی جنریٹ کر سکتا ہے یعنی کہ ہم اس کو کوئی ویڈیو دیں تو وہ اس میں چینجز بھی کر سکتا ہے سورا ان ویڈیوز میں فیزکس کا استعمال کرتا ہے اور باریک سے باریک ڈیٹیلز کو سورا فیزکس کی مدد سے سمجھ کر ویڈیو جنریٹ کرتا ہے ٹیکس ٹو ویڈیو ٹول کوئی نیا ٹول نہیں ہے مگر اب تک جتنے ٹولز آئے ہیں وہ اتنے مجھے دار نہیں ہیں وہ یا تو ریل جیسے نہیں دکھتے یا پھر ان کو جو پرامٹ دیا جاتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے مگر سورا سے جو ایمیج جنریٹ ہوتے ہیں وہ ریل سے بہت قریب ہوتے ہیں اور دیکھنے سے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں سورا کیا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے یہ سب جاننے سے پہلے آپ یہ چند ویڈیوز دیکھیں جو اوپن اے آئی نے اپنی ویب سائٹ پر ریلیز کی ہیں موسیقی 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 ہیں بہت آسانی سے کسی کی فیک ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سورا ابھی عام پبلک کے لیے ریلیز نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کو ابھی ریڈ ٹیمرز کے ذریعے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ریڈ ٹیمرز سائیبر سکیورٹی کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اٹیکرز کی طرح بیہیو کرتے ہیں اور وہ سسٹم کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں اوپن ہائی کا کہنا ہے کہ ابھی تک وہ جتنی ویڈیوز بنا رہے ہیں ان میں وہ اپنا وارٹر مارک ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ پہچان سکیں کہ یہ اے آئی جنریٹیڈ ویڈیوز ہیں جہاں اس ٹیکنالوجی کے فائدے ہیں وہیں نقصانات بھی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو اگنور نہیں کیا جا سکتا لوگوں کو اس نئی ٹیکنالوجی کو سیکھنا اور ایڈاپٹ کرنا پڑے گا اور جتنی جلدی آپ اس نئی ٹیکنالوجی کو ایڈاپٹ کر لیں گے آپ کے لیے بہتر ہوگا ابھی سوفٹ ویئر میں بہت تیزی سے ایڈوانسمنٹ ہو رہا ہے اور ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ یہ سب سوفٹ ویئر میں آتی ہیں اور جب یہ سوفٹ ویئر ہارڈ ویئر میں انٹیگریٹ ہوں گے جو کہ ایپل ویژن پرو جیسے ایکوپمنٹ سے ہو رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا ایپل کا ویژن پرو اس کی ایک بہترین مثال ہے اسے یوز کر کے آپ دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں آپ کو صرف ایک چشمہ پہننا ہے اور پھر آپ جو تصور کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اب ٹیکنالوجی میں یہ ایڈوانسمنٹ کتنی فائدہ مند ہے اور کتنی نقصان دے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی